ہائی فرینڈز کیسے آپ سب آپ کو اپنے چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدی کہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انیس خان اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں لگانے لگا ہوں کیل تو کیل ایک بہت ہی ہیلڈی ویجی ٹیبل ہے لیفی گریٹ ویجی ٹیبل ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ گھر میں ہوگایا جا سکتا ہے ابھی میں جو گملہ استعمال کر رہا ہوں یہ میرے پاس چھے ایچ کا گملہ ہے اور اس گملے کے اندر جو میں نے سوائل ڈالی ہے اس کا کمبینیشن کچھ یوں ہے کہ اس میں میں نے 60 فیصد نورمل ہماری مٹی ہے جبکہ 20 فیصد اس میں کمپوسٹ ہے اور 20 فیصد اس میں میں نے ریٹ مکس کی ہے سینڈ تین چیزیں یہ مکس کر کے میں نے اس کا یہ کمبینیشن بنایا ہے ابھی پہلے اس میں پنیری ہم تیار کریں گے اور پھر اس کو ہم شفٹ کریں گے پنیری کو بڑے گملوں میں یا جدر بھی ہم چاہیں گے تو اس میں ابھی سینڈ لگانے کے لیے میں پہلے جگہ کو ہموار کرتا ہوں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس میں سینڈ لگا سکیں اور پھر اس کو لگانے لگا ہوں میں پانی تو مویسٹر یعنی نمی بہت ضروری ہوتی ہے بودوں کے لیے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے پانی لگائیں گے تو یہ دیکھیں کہ میں اس کو کافی زیادہ سا پانی جائے وہ اچھے طریقے سے بھر کے لگا رہا ہوں تاکہ ہماری نمی جو اینڈ تک چلی جائے میرے گملے کی مٹی پہلے بھی کچھ اس میں نمی موجود ہے اگر آپ بلکل خوشک مٹی یوز کر رہے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ پانی لگائیں کہ آپ کا جو گملہ ہے بلکل اینڈ تک یہاں تک یہ یہاں تک اس میں نمی پہنچ جانی چاہیے اور مٹی کی گملے استعمال کرنے ہیں اس سے یہ ہے کہ اندر کیچر نہیں بنے گا پلاسٹک کی گملوں میں پھر اندر کیچر بن جاتا ہے ان میں کیونکہ ابزارب نہیں ہوتا گملے کی جو دیواریں ہیں وہ پلاسٹک والی بیرننگ نکلنے دیتی نمی کو تو مٹی والے گملوں میں آپ پھر زیادہ آسانی سے اپنی سیڈلنگز جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں کہ پانی جلس بہت چکا ہے اب ہم اس میں کیل کے بیج لگیں گے تو یہ میرے ہاتھ میں ہے کیل کے بیج جو کہ میں ابھی اس گملے میں لگانے لگا ہوں بیج لگانے کے لیے سمپلی یہ ہے کہ میں سارے بیج جو ہے وہ اس طریقے سے کوشش کروں گا کہ گملے میں ہر طرف بکھیر دوں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ میں اس کے اوپر بیج ڈالتا جا رہا ہوں یہ دیکھیں تو بیج میں نے دوستو ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بلکل سیم کبینیشن کی مٹی کی ایک لیئر ہم اس کے اوپر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو کہ بلکل سیم کبینیشن کا مٹی کا میں ایک اس کے اوپر لیئر دینے لگا ہوں ایک ہلکی سی ون فورتھ آف اینچ کی لیئر اس کے اوپر دیں گے تو اس کو ہلکا سا لیول بھی کریں گے اور اب اس کے اوپر بزیادہ پریشر نہیں اپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے اوپر ایک تیہ دے دی ہے اچھا جی ہمارے سیرز لگ چکے ہیں اب اس کو دوبارہ مویسٹ کریں گے لیکن اب کی بار اس کو کھلا پانی نہیں لگائیں گے بلکہ بہت ہی احتیاط سے ہم اس کو سپریئر کے ساتھ پانی لگائیں گے تاکہ ہماری اوپر سے مٹی ہٹ نہ جائے اور نیچے سے بیچ نکل نہ آئیں تو میں سپریئر میں پانی ڈال کر اس کو ابھی لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں فرنس کہ اس کو میں سپریئر سے پانی لگا رہا ہوں تو اچھے طریقے سے میں اس کو دوبارہ مویسٹ کروں گا اور پھر ہم اس کو رکھیں گے اگر بہت گرم دن ہے تو دوپیر کی دھوپ سے اس کو کور میں رکھنا ہے اگر ٹھنڈے دن ہے اکتوبر نومبر دسمبر کا مہینہ ہے تو ان دنوں میں اس کو پھر فل سان لائٹ میں بھی رکھا جا سکتا ہے تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے مویسٹ کر دیا ہے اس کے اوپر ہم ٹیگ لگا دیں گے ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کون سی سیرز اس گملے میں لگائے ہیں اور پھر دوستو جیسے ہی اس میں کچھ سپراؤٹنگ شروع ہوتی ہے کوئی اس کی اپ ڈیٹ آتی ہے گروک کرتے ہیں اکٹیوٹی شو ہوتی ہے تو میں اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ پھر اس ویڈیو میں شامل کرتا ہوں آج ساتوہ دن ہے ہمیں کیل کی سیڈلنگ کی ہوئے اور ابھی دیکھیں کہ اس کی یہ موجودہ صورتحال ہے تو کچھ اس میں ابھی چھوٹے چھوٹے نائے پودے بھی گروہ کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ اب بلکل نائے نائے بھی نکل رہے ہیں اور کچھ جو ہے یہ تقریباً تیسے چوتھے دن ہی نکل آئے تھے آج اٹھائیسوہ دن ہے اور ابھی دیکھیں ہمارے جو کیل کے پلانٹ ہیں یہ اپنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو اب ہم ٹرانسفر کریں گے تو کیل جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ اس کی بنیری جب تقریباً اس سائز کی ہو جائے تو اس کو پھر ٹرانسفر کرنا شروع کیا جا سکتا ہے اور کیل کے بیج اگھاتے ہوئے ایک چیز کا جو تھوڑا سا مجھے مسئلہ بیش آیا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ جو پودے ہیں وہ گروہ نہیں ہوئے تو بسیکلی اس کے جو بیج ہیں میرے حال میں یہ میٹھے کافی ہوتے ہیں اس وجہ سے چونٹیاں جو ہے وہ اس کے بیج اندر سے نکال کے لے جاتی ہیں تو میرے بھی کچھ بیج اندر سے چونٹیاں نکال کے لے گئی تھی تو اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ جب آپ کیل کی پنیری تیار کرنے کے لئے اس کے بیج لگائیں تو چونٹیوں کا دھیان میں رکھے گا کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے بیج اندر سے نکال کے لے بھی جائیں اور پھر بندہ دیکھتے ہی رہے جاتا ہے کہ وہ نہیں بیج کیوں نہیں گروہ ہوئے تو تھوڑا ایک تو زیادہ بیج لگائیں کہ اگر کچھ ان اس میں سے نکال کے لے بھی جائیں تو باقی کچھ گروہ کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا تھوڑا سا خیال بھی رکھئے گا تو ابھی ہم اس کے جو پودے ہیں ٹراسفر کریں گے کچھ میں ابھی گملوں میں لگوں گا اور کچھ میں اپنے گارڈن میں شفٹ کروں گا تو کل ایسی چیز ہے کہ یہ ایک تو بہت ہیلتی ویجیٹیبل ہے اور دوسرا یہ اگھانا بھی بہت آسان ہے تو ابھی سمپلی اس گملے میں سے پنیری نکالتے ہیں ایک ہاتھ میں اوپر رکھوں گا اس طریقے سے اور گملے کو میں کروں گا الٹا اور ساتھ میں یہ دوسرے گملے کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ ہلکہ سا اس کو ٹھوکے دیں گے تو یہ دیکھئے گے پنیری نکال لی ہے تو کل جب ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے بندہ اس ٹائم پہ اس کی جو روٹس ہیں ان کے ساتھ اگر مٹی نہ بھی ہو تو کوئی اشیو نہیں ہے اس کو مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طریقے سے آپ اپنی پنیری جھوو نکال سکتے ہیں اور اس کو پھر گملوں میں یا جدر بھی شفٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ میں آپ کو ان دو گملوں میں جھوو لگا کے دکھاتا ہوں ابھی میں دوسرے گملے سمال کروں کل کو اگانے کے لیے تو کل کا پودا بڑے سائز کا ہوتا ہے اتنا یہ چھوٹا نہیں ہوتا جتا بڑا گملہ استعمال کر جائے اتنی آپ کو اچھی ہارویسٹ ملے گی تو دس یا بارہ انس کے گملہ میرے خار میں اس کیلئے سب سے بیسٹ رہ جاتا ہے جو سوائل میں یہ استعمال کروں میرے پاس یہ پلاستک کا گملہ ہے اس لئے اس میں میں نے جو سینڈ مکس کی ہے وہ 20% اس میں میں نے ارید مکس کی ہے 30% اس میں میں نے کمپوسٹ مکس کیا ہے اور 50% نورمل گارڈن کی جو سوائل ہے وہ میں نے مکس کی ہے تو پلاستک کے گملوں میں کیونکہ نمی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے اس لئے ان میں اچھی مقدار میں سینڈ مکس کیا کریں تو ابھی سمپلی اس میں ایک ایک پودا جو ہے وہ ہم اپنا کل کا اس طریقے سے دیکھیں کہ لگائیں گے اور ساتھ میں اس کو پیس کریں گے کہ رورز کے ساتھ اچھے طریقے سے جو مٹی ہے وہ لگ جائے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنا کل کا جو پلانٹ ہے وہ لگا دیا اسی طریقے سے میں یہ دوسرے کملے میں بھی یہ والا پلانٹ بھی لگاتا ہوں اور پھر جو گروہ کرتے ہیں تو ان کی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا آج 38 دن ہے ہمیں کل لگائے ہوئے اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پودے ہیں ان کی روٹس ابھی لگنا شروع ہو گئی ہیں آپ پودوں نے جو ہے وہ سبیٹ پکڑنا شروع کر دی ہے تو جیسے ہی جب کیل کی ایک دفعہ اچھے طریقے سے جڑیں پھیل جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ بہت تیزی سے گروہ کرتی ہے ابھی میں نے اپنے پودوں کو دھوپ میں رکھ دیا ہے کیونکہ دھوپ میں پودے بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں تو آپ بھی اگر اس کو اگا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب ایک دفعہ پودوں کی جڑیں اچھے طریقے سے پھیل جائیں تو ان کے بعد پھر ان کو زیادہ روشنی والی جگہ پر فل سان لائٹ والی جگہ پر رکھیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ آپ کو اس سے اوٹپوٹ ملتی رہے گی ویسے کیل کو آپ ہلکے شیڈ میں بھی اگا سکتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ہلکے شیڈ میں گروہ کریں گے تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا سلو گروہ ہوگی جب آپ اس کو فل سان لائٹ میں گروہ کریں گے آج پینتالیسوان دن ہے ہمیں اپنی کیل کے پلانٹس لگائے ہوئے اور ابھی آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں ان کی موجودہ صورتحال تو ماشاءاللہ سے آپ یہ کافی اچھا گروہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کافی تیزی سے یہ اگنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو میں ہر روز ہی تقریباً پانی لگا رہا ہوں کیونکہ فل دھوپ میں ہے تو پانی مٹی خوشک ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ اب یہ کافی تیزی سے اگیں گے اور پھر ان کی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج ستر دن ہو گئے ہیں مجھے اپنی کیل کو لگائے ہوئے اور یہ اس ویڈیو کی آخری اپ ڈیٹ ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کے ہم نے جو ایک چھوٹے سے بیج سے کیل اگائی تھی وہ ماشاءاللہ سے ابھی کافی بڑی ہو چکی ہے اور وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ اب اس کی ہم ہارویسٹنگ بھی کرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو یہ میں نے ویرائیٹی گروہ کی تھی اس کا نام ریشین ریڈ کیل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرلی کیل ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے کسے تھوڑا سے کرلی سے ہوتے ہیں تو یہ فرینڈز کیل کا جو پودہ ہے یہ کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے جو نیچے والے پتے ہیں ان کو جب ہارویسٹ کر لے جاتا ہے تو مزید یہ آگے اوپر بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کے مزید پتے بھی ہارویسٹ کرنے کے لئے ملتے رہتے ہیں تو یہ ایک لمبے سیزن تک چلتا رہتا ہے اور مزید کی بار یہ بھی ہے کہ جو کورا پڑتا ہے رات کو سردیوں میں ہمارے علاقوں میں کیل اس سے خراب نہیں ہوتی ہمارے علاقوں کا کورا جو ہے یہ بہت آسانی سے برداشت کر لیتی ہے تو اس کو کسی بھی چیز سے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سردیوں کا جو پورا سیزن ہے وہ یہ چلتی رہتی ہے تو ابھی اس میں کچھ جو میں پتے ہیں اپنے کیل کے ابھی ہارویسٹ کروں گا اور سمپلی اس طریقے سے جو ہے وہ میں کیچی سے اس کے جو نیچے والے پتے ہیں وہ کٹ کروں گا تو یہ دیکھئے کہ میں نے اپنی کیل کے کچھ جو پتے تھے وہ توڑ لیے تو ابھی ہففلی کچھ دن میں یہ جو پتے ہیں بڑے ہو جائیں گے اور نئے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فرینز اگر آپ دیکھیں یہ بن رہے ہیں اور کچھ دنوں میں یہ پھر بڑے ہو جائیں گے اس طریقے سے کیل کا جو بودہ ہے کافی عرصے تک جو ہے وہ ہارویسٹ دیتا رہتا ہے امید ہے فرینز آپ کو میری یہ کیل اگانی کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کیل کا شمار دنیا کی جو سب سے ہیلڈی ویجیٹیبلز ہیں ان میں ہوتا ہے صحت کے لیے کیل بہت ہی ایک اچھی جیز ہے تو اس کو کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر میں ضرور اگایا کریں اس کا جو ہے ساگ بنتا ہے جیسے ہم پالک ویالا کا ساگ بناتے ہیں بلکل ویسے ہی کیل کا ساگ بنایا جا سکتا ہے اور کافی مزے کی یہ پکتی ہے صحت کے لیے بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو کوشش ضرور کیجئے گا اگر اس کو آپ اپنے گھر میں اگائیں اور دیکھیں کہ کس آسانی کے ساتھ ہم نے دس ہیچی گملوں میں بھی اس کو اگا لیا ہے تو گملوں میں بھی یہ کافی آسانی کے ساتھ اگائی جا سکتی ہے پھر اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اوکے پھر با بائی